نمشکار دوستو میں آپ کا اپنا شراباند سی ایل سی سے آج بلکل ایک الگ روپ میں الگ فورمیٹ میں الگ تھیم کے ساتھ آج کا لائیو ہوں کرنے جا رہے ہیں پہلے میں تھوڑا کلیر کر دوں آج سنڈے ہے چودہ جون ہے آج ہم کیول میڈیکل کے بارے ہی بات کریں گے کل منڈے کو سائل سر آپ سے جی مینس اور ایڈوانس کی بات کریں گے ایسے ہی اگلے چار دن کا سیڈول آپ کو دکھاؤں میں ہمارا سیڈول مناقikte و salo lum持ff سوڑا جون کو بات کریں گے ٹارگیٹ کورس کے بارے میں اس Por저 کہ اٹھارا جون کو بات کریں گے پریز پاندیس کا بارے مین اور انیس جن JB vaude سکولنگ کے بارے اور سنیوار کو کوئی گیسٹ آیا گا جیسے پسکل ہمارے سنیوار کو ہمارے مطر انہوں نے مجھے یہ کہنے کا ادھگار دے دیا میرے مطر سنت پرنام کرتا ہوں جن کو جنہیں اس کے لئے مارا جائے تھے ویسے نیکس سنیوار کو ایسے کسی بہتی وی آئی پی وقتی وہ سنت ہو سکتے ہیں وہ پساس ادھگاری ہو سکتے ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے اپنے ہوں گے وہ یہ کہنے والے ہوں گے شرمان میرا بھائی ہے شرمان میرا مطر ہے کہ دو دوستو جو اپنا نہیں ہے وہ اپنے کس کام کا میرے گاہوں میں ایک آہوت ہے کہ جس سبجی میں اپنا سیر نہیں وہ برطر کھانے سے پہلے کھانے کی بات کھٹے جو اپنا نہیں ہے وہ بڑا ہے تو بھی کیا کام کا چھوٹا تو بھی اپنے عدیقت ہے اپنے تو باقی سب سپنے ہیں اپنے تو اپنے ہیں اور کل پرو کیا ہمارے دیس گریجینے تو ان کو پھر سے پنام کرتا ہوں میرے مطر کو بھی اور موسند کو بھی تو ڈیر آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں نیٹ کا ٹوف کے بارے میں بات شروع کروں سب اگری ہے کول ہوگی بیٹھ جاؤ آج میں آپ سے بات کروں کیول نیٹ کی نیٹ کے اگزام کا پیٹرن کیا ہے اس اگزام کو کون پچھا دے سکتا ہے آپ نے جو پورا دیکھیں گے تو میرے حساب سے آپ کو کسی پرکار کا کوئی ڈاؤپ نہیں رہے گا بھائی چلو بورد خالی کرتے ہیں ایک بار میرے کو آکے آجاو جی کھالی ہو گیا بڑ کھالی ہو گیا اپنے اس کا دیکھو آجاو ڈیر سب سے پہلے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میڈیکل کے ایکزام کیا ہے نیٹ نیشنل ایلیجیب لی انٹرنس ٹیسٹ پورے دیش میں یہاں آپ کو ڈوکٹر بننا ہے ایمز ڈلی سے بننا ہو گورنمنٹ کولے سے بننا ہو پرائیویٹ سے بننا ہو دیم سے بننا ہو اور میں تک کہتا ہوں ایبروڈ رسیا چائنہ کہیں سے بھی آپ کو امیلیس کر کے آنی ہے تو آپ کو نیٹ کا ایک اوہ کاغذ سٹیپیٹ وہ گادر پٹہ دکھانا پڑے گا آپ کو نیٹ کے مارکس دکھانے ہی پڑیں گے اس کے علاوہ کوئی انٹری آدھارکائیڈ ہے ہماری نیٹ کا جس کو میڈیکل میں ایڈویشن لینے کا جس کو اپنا آدھارکائیڈ مطلب مول اسن سے ایک ڈوکومنٹ ہے اب یہ ایکزام کون دے سکتا ہے پہلا پر صدق کھڑا ہوتا ہے صاحب اس کا میڈیم کیا ہے آپ کا میڈیم کیا ہے تو دوستو نیٹ کا پیپر دونوں میڈیم میں آتا ہے ہندی اور انگلیس اور بہت ساری ان لوکل بحثاؤں میں جن کو سرکار کے دوارہ ہماری سمیدھان میں مانیتا ہے پہلا پرشن یہ دی آپ نے انگلیس میڈیم بھر دیا تو کیول پیپر آئے گا انگلیس میڈیم میں آپ نے ہندی میڈیم بھر دیا تو ہندی کے ساتھ دوستو انگلیس میڈیم ہمیشہ آئے گا یعنی واقعی کوئی لینگویش بھروگے تو آپ کا پیپر انگلیس میڈیم میں ہمیشہ ساتھ آئے گا اور انڈی میڈیم کا پیپر مانگو گے تو انگلیس ساتھ آ جائے گا نیٹ ایک اگزام ہے ڈوکٹر بنے کا ایک انٹرینس اگزام ہے پورے دیس کا ایک اگزام ہے آپ کو پتا پہلے ایمز اور جپ میر اپنے الیک اگزام کرتے تھے لیکن دو جار بیس سے باہر سرکار نہیں سب کو کہا بھئی ایک اگزام دلاؤ جو تین مئی کو ہونی تھی ٹھیک ہے ڈیر اب آگے چلتے ہیں اس میں سلیبس کیا ہے تو بھئی اس میں ٹوالت کے بعد یہ اگزام لگتی ہے ٹوالت کے ساتھ دے سکتے ہیں بہت سے بچے ٹوالت پاس کرنے کے بعد ایک دو ڈروپ کر کے اس اگزام کو دیتے رہتے ہیں اس میڈیکل کے اگزام میں سب سے پہلا کنفیج رہے ہیں عمر کا اس میں سترہ سال منیموم ایج مانگتے ہیں اس کا پھنڈا سن لو دوستو ابھی جو اگزام ہو رہی ہے وہ دو ہجار بس کی ہو رہی ہے اوکی دو ہجار سوری پر جوش جوش میں یہ اگزام جو ہے وہ دو ہجار بیس کی ہو رہی ہے آپ سترہ مائنس کر دو اس میں سے کتنا بچا بھئیہ لاب بولنا رہے دو ہجار تین یہ دن اکتیس بارہ دو ہجار تین بھی آپ کے لکھا ہوا ہے تو آپ دو ہجار بیس کا اگزام دے لیں یہ میں بہت سپرسٹ کہہ رہا ہوں لائی بولنا ہو اس میں کچھ لوگ کئی بار میں سکائٹ جان بجھ کے بھی کر دیتے ہیں اور انجان بھی کر دیتے ہیں ایک میں رائے دیتا ہوں میرے سجیشن ہے جس وقتی کو کسی چیز کا پورا پتہ نہیں ہو اس کے بارے اتنے بول دے گی بھائی مجھے دہان نہیں ہے کسی اور سے پوچھ لے ادھورا گیان مت دو کسی بچ کئی بار بچوں کو دیکھتا ہوں میں ایج کے کارنے مل دے دے کسی سے وہ گرہ سترہ سال پر پوری نہیں ہوئی اور وہ سال خواب کر لیتا ہے دو ہزار اکیس کی پھر آپ ایکزام دوگے دو ہزار بائیس کی پھر آپ ایکزام دوگے دو ہزار تیس کی اب دو ہزار اکیس کے ایکزام کون دے گا بھئی جس کے دو ہزار چار دکھا ہوا ہے یہ کون دے گا جس کے دو ہزار پانچ دکھا ہوا ہے یہ کون دے گا جس کے دو ہزار چھے دکھا ہوا ہے تو سیدھا پھنڈا ہے جس سال آپ کو ایکزام دینی ہے مانا آپ کو اگلی سال دو تارے کس میں اگزام دینے ہے سترہ مائنس کر دو دو ہزار چار اور سن بھئیہ وہ چاہے اکتیس دسمبر بھی کیوں نہ لکھا ہوا ہو بولوگار جی پرو چاہے دو اور اکتیس دسمبر یہ عمر کا ایک کونسپٹ ہو گیا کلیر ہاں یا نا دوسری بات اپر لیمٹ تو اپر لیمٹ کو لے کے تو کوئی مدہ نے پچیس سال سے بچا اگزام دے سکتا اس کو یا کو سات آٹھ دو بچا اس پر بات نہیں کریں گے یہ لہر لیمٹ ہے اس کی ٹھیک ہے ڈیر اب آگے چلتے ہیں اس کا سلیبس کیا ہے تو بھئیہ انٹی اگزام کراتا ہے نیشنل تیسٹنگ ایجنسی سی بیسی ووڈ اگزام کراتا ہے پورا پیپر انسی آر ٹی کے سلیبس کے اکورڈنگ آتا ہے جو انسی آر ٹی کی پرسکرائیڈ بکس ہیں وہاں سے پیپر آتا ٹھیک ہے پیشن کا لیول آگے پیچھے ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو بہت بہت دھنیواد چھت سو پلس لوگ دیکھ رہے ہیں میں میری پوری کوشش کروں گا میری بات کو سمجھا سکوں آپ کو اوکے ڈیر انٹی کا سلیبس ہے اب یہاں ایک بات آتی ہے کچھ بچوں نے بھی ٹینس کا اگزام دیا ہے وہ گارڈن کہتے ہیں صاحب پہلے الیونتھ اور ٹوالتھ ہم لوگ اسکول سے کرا لیں گے پھر کوچنگ لے کے آئیں گے کچھ بچے گارڈن کیا کہتے ہیں کچھ بچے گارڈن جیسے الیونتھ سکول سے کرا لیتے ہیں ٹوالتھ میں لے آئیں گے وہ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں دوستو اس میں فیبٹی پرسنٹ الیونتھ آتا ہے اور فیبٹی پرسنٹ ہی دوستو اس میں پلیز ٹوالتھ آتا ہے فیبٹی کا مطلب یا پورٹیٹ بھی ہو سکتا ہے یا فیبٹی ٹو لیکن ایسا نہیں ہے الیونتھ تیس پرسنٹ آئے اور ٹوالتھ سیونتی پرسنٹ فیبٹی پرسنٹ آئے گا فیبٹی پرسنٹ الیونتھ آئے گا فیبٹی پرسنٹ ٹوالتھ آئے گا یعنی میں فیجکس کا ٹیچر بھی ہو اس کی بات کروں تو الیونت کی فیجکس کیا ہے پارٹیکل ہے گریوٹیشن ہے پارٹیکل مطلب پارٹیکل 1D 2D روتیشنل گریوٹیشنل ایسے ایم ویو فلیوڈ ہیٹ ویو اپٹیکس ریو اپٹیکس الیکٹرو سٹیٹ سرکیٹ ایم آئی انڈیکسن اے سی اور مورڈن سیمی کنڈیکٹر اینڈ کمیلکیشن یہ سارا سلیبس ہوگی جٹکے میں آپ کا ایسے کیمسٹی کا ہوتا ہے ایسے بھائیو کا ہوتا ہے کس کا ویٹیز کتنا ہے وہ دوستو الگ الگ سالوں میں تھوڑا بہت ویری ہوتا رہتا ہے آپ کو پورا پڑھنا ہے بھئیہ میں ایک بات سنو دوستو کچھ بچے کئی بار کیا کہتے ہیں کساب کون سا پرسن ایمپورٹنٹ ہے کون سا دوستو وہاں ہر پرسن چار نمبر کا ہے میرا یہ ڈائلوگ ہے ہمارے بھارت کے مہا مہم راستپتی جی ایسے ووٹ ڈال کے آئیں گے تو بھی ایک کاؤنٹ ہوگا اور میرے گاؤں کا آخری آدمی ووٹ ڈال کے آئے گا تو ووٹ کی گنتی ہے کی ہوتی ہے نا راستپتی سے بڑے تو مہارے کچھ ہوتے ہی نہیں مہا میں راستپتی ووٹ کاسٹ کریں یا میرے گاؤں کا آخری آدمی بوستار کے کاؤنٹنگ اس کی ایک ہونی ہے تو بیٹا پرسن صحیح ہو گیا تو چار نمبر کاؤنٹ ہوں گے وہ تو ایزی وڑا کر دے چاہے ہارڈ وڑا کر دے اوکے ڈیئر یہ سلیبس ہو گیا ایج کی بات ہوگی ٹوال کے ساتھ ٹوال کے بعد رکھتا ہے اوکے ڈیئر 11 50% آتا ہے 12 50% آتا ہے کہاں سے آئے گا NCRT سے آئے گا اوکے ڈیئر یہاں تک بات ہو پیپر ہندی میڈیم آتا ہے انگلیس میڈیم آتا ہے پورے دیس میں ایک ماتر اگزام ہے نیٹ کے علاوہ دوسرا کوئی اگزام نہیں پہلے ایمس الگ تھا جت میں رڑک تھا وہ سب بند ہوگے اوکے ڈیئر اٹھارہ انیس میں تین سال کی بات آپ سے کرتا ہوں آجاؤ دوستو پہلے فرسٹ آئیڈی کرلو آپ آجاؤ جی آپ دیکھو ڈیئر دو ہزار سترہ میں کٹوپ تھا پانسو اٹھاون نمبر ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں میں نہیں دوں آپ ڈیٹا دیکھیں اچھا میں جنرل کی بات کروں گا او بی سی کی بات کروں گا ایس سی کی بات کروں گا ایس ٹی کی میل پھی میل الگ الگ بات کی لمبہ ہو جائے گا دوستو دو ہزار سترہ میں ہمارا کٹوپ تھا پانسو اٹھاون نمبر اٹھارہ میں تھا یہ پانسو چھتیس نمبر اور دو ہزار انیس میں تھا دوستو یہ پانسو ایسی نمبر آپ یہاں دیکھیں لیکن ٹوپر کی بات کریں سنے سوران بولنا سترہ میں ٹوپر کتنے پہ تھا اٹھارہ میں کتنے پہ تھا انیس میں کتنے میں تھا 691 پہ تھا سترہ میں سائل دہاں پہ مجھے آدھے انیس میں تھا سات سو ایک نمبر پہ اور یہاں تھا سترہ میں نمبر پہ دوستو یہ آپ کے ٹوپر تھے جان دینا سترہ میں ٹوپر تھا سکس نائنٹی ون پہ ایک بار دیکھیں کلکندھوں کریں اٹھارہ میں تھا سکس نائنٹی سیون پہ یہ انٹرچینج کر دیتے ہیں ایک بار دیکھیں گھرے یہ سکس نائنٹی سیون ہے یہ نائنٹی ون ہے اوکے ڈیر کٹ اوف یہاں پان سو اٹھاون ہے یہاں پان سو چھتیس ہے یہاں پان سوسی ہے دیکھو دوستو کٹ اوف چینج ہوتی ہے بل اوپر ٹوپر کا کاریکرم چینج نہیں ہوتا ہے ٹوپرس کے نمبر آج اکھو لاتے ہیں او بی سی کی بات کریں تو یہاں پان سو چھپن یا ہاں پان سو تیتیس یاں پان سوسی ایسی کی بات کریں تو چار سو ستائیس چار سو تین چار سو ہیس یہ مارکس کتنے نمبر میں سے بیٹا یہ مارکسہ صاحب سات سو بیس نمبر میں سے پیپر کا پیٹن کیا ہوتا ہے فورٹی فائی فیزکس فورٹی فائی کیمیسٹری نائنٹی بائیلوجی ایک سو اسی کشن آتے ہیں پرتے ایک کشن چار نمبر کا ہوتا ہے تو نگیٹیو کرتے ہو تو ایک نمبر آپ کا مائنس ہو جاتا ہے تو یہ سات سو بیس بھی سے کٹوپ ہے اوپر لیں بھئیہ ایسٹری کی بات کریں تو ایسٹری میں تھری نائنٹی سیون اور چار سو بھی آلیس یہ تو مارکس کا کھیل ہے مارکس کے کھیل کو مٹا کے اور آل رینگ کی بات کریں تو دوستو انیس کی بات لیٹسٹ بات انیس میں جس لڑکے کی دستان بھی رینگ تھی نیٹ میں تیرہ ہزار اس لڑکے کو کولیج مل گیا تھا ایسٹری میں جس کی پیچھے ترہ ہزار ہزار کی آس پاس رینگ تھی اس کو کولیج مل گیا تھا اور ایسٹری میں پچاس ہزار کی رینگ تھی اس کو کولیج مل گیا تھا گور کریں مارکس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں رینگ ہی رہتی ہے سترہ سیٹیں کم تھی سیٹ اٹھارہ بڑھی دوستو سیٹ اس کے بعد انیس میں بڑھی کیوں کر دی سیٹ بڑھی تو اپر لیٹسٹ بات کس کریں گے انیس کی انیس کے بعد آپ جانتے ہو بیس میں کولیج مل جائے گا وہ چاہے سٹیٹ کوٹے سے ملے چاہے آل انڈیا کوٹے سے ملے او بھی سی سیم بات ہے ایسٹی پیچھتر ہجار ایسٹی پیچاسی ہجار کلیر یہاں پی بات پلے پڑی جبکہ ٹوپر دوستو سترہ ہم کس پہ تاک سسسو ستیانمہ پہ اٹھارہ ہم کس پہ تاک سسسو ٹکانمہ پہ اور انیس میں کس پہ تاک ساتسو ایک پہ دیکھو ڈیر یہاں کٹوپ کا فرق پڑ گیا پانچ سو اٹھاون سے پانچ سو اسی اولموسٹ بیس پنبر کا جبکہ یہاں فرق پڑا کے اول پانچ پنبر کا تو ٹوپرس کے لیے دوستو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اوکے ڈیر یہ آپ کی بات ہو کٹوپ کی رینگ کی بات ہو گئی آرہی اگری اب بات چلتی ہے کہ ایک کشن کی ویلیو کیا ہے اس ٹیبل کو ایک بار چھوٹ دے آجو دو ہزار انیس کی لیٹسٹ بات کر لیتا ہوں میں جان سے بیٹھ جانا ہے چھوڑو ایک پرسل کیا کرتا جہاں سن لو اس سال دو ہزار انیس میں سات سو ایک نمبر والے بچے کی فرسٹ رینگ تھی آپ اس کو ایک بار دور کر دکھا تو بار بار ایلے نہیں ہے بس ایسے کر دیں آجو جی سات سو ایک نمبر والے بچے کی فرسٹ رینگ تھی ہمارے جگدیس کے چھت سو چھنٹر نمبر تھے پہلی بات تو آپ کی سی ایل سی ہے وہ اس بار ماتر پچیس نمبر دور تھی ٹوپر سے ہمارے جگدیس کے چھت سو چھنٹر نمبر تھے تو اوپر کے ساتھ سو ایک نمبر تھے ہماری اپنی سی ایل سی دوستو کیول اور کیول دور تھی پچیس نمبر تو سب سے پہلے تو اے لائیو دیکھنے والے سی ایل سین یا جو بھی جڑاوا اس سمیہ سی ایل سی سے جس لڑکے کے لیے پچھلے نبی دن میں سی ایل سین نے کام کیا وہ سب سی ایل سین ہوگئے ہو سکتا پیس آپ نے اور کی جمع کرائی ہوگی لیکن لاست میں لوگوں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ کی سی ایل سین نے کہا کی جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا وہ ساتھ آپ کا دیا سی ایل سین ہے اٹھائیس سو لڑکہ نون سی ایل سین ہے جو میرے وارسپ لوگ جڑا ہوئے سمجھ اٹھائیس سو بچا رہا ہوں جس کے سی ایل سین نے کام کیا ہے دوستو جگدیس نے پچیس نمبر دورا تو میرے اپنے شیر میرے دوہجار بیس کے پلئیر کان کھول کے سننے سیج کو اس پچیس نمبر کا فاسطہ مٹانا ہے اور اس چودہ جون کے لائیو کو ویجو سو میں دکھانا ہے ہوگے ڈیر اب آگے دیکھو تو چھت سو چندر میں دوستو آپ کی رینک ہوگی ایک سو تیس ہے ایک سو ارتیس بچائے اب تھوڑی سی گھنیت سمجھنا رہے یعنی سات سو ایک سے چھت سو چندر نمبر یہ نمبر ہوٹے کہ پچیس دوستو پچیس نمبر میں ایک سو تیس بچائے دھان دیں ایک سو تیس بچائے پچیس نمبر میں پچی پنجو ایک سو پچی راؤن فگر میں اپنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمبر پہ پانچ بچائے ہیں جانتا ہوں گا اوپر اب اسی نمبر بگڑے گا اوپر ایک نمبر پہ پانچ بچائے ہیں لیکن آگے چلو بھائیہ پھر جیسے دس نمبر کم ہوئے کیونکہ چھت سو چھا سٹ رینک چلی گی وہ ایک ہی بات ہے دوستو اس دس نمبر میں آپ دیکھیں اس دس نمبر میں کتنے بچے بڑھ گیا آپ کے ایک سو ون نائنٹی سو بچے بڑھ گئے دہان دینا اس دس نمبر میں ایک سو تیس سی رین کہاں پر آگے تیم سپتہ پہ رینک آگے دہان دینا ایک بار کلاس بھو دن سے دیکھ لیں دن سے دیکھ لیں لے جاؤ اس کلاس کو آپ یہاں سے دانس دیکھ لیں یہ بس اسی کے لائے آیا ہوں میں لوگوں کو بہت بہر رہتا ہے کلپلٹر نے کہیں فٹا پڑے کلپلٹر نے کہیں فٹا پڑے دوستو چھت سو چھنٹر نمبر پہ ایک سو تیسو بھی رینک ہے چھت سو چھا سٹ نمبر پہ تین سو تائیس رینک ہے اور اگلے دس نمبر اور کم کر دو دوستو سات سو چھ تو آپ نے دیکھو کہ یہاں لگ بگ چار سو بچے آگے دوستو چھت سو پینت آلیس پھر دس بچے آئیں گے تو سات سو چھت سے بارہ سو پانسو بچے ہوگے اور آگے دیکھو چھت سو پینتیس تک آتے آتے ہیں اکتیس سو بچے ہوگے پھر اگلے پانچ دس نمبر لے تو تیس سو رینک آگئی پھر دس نمبر کم کرو تو اٹھتالیس سو رینک ہوگی پھر دس نمبر کم کرو یہ مسٹیک ہوگی یہ پانسو پانچ ہیں پانسو پانچ پہ یہ دوستو چھت سو رینک ہوگی یہ سوری یہ گلت ہوگیا یہ چھت سو پندر ہے چھت سو پندرہ پہ یہ پانسو پیچاندمر پہ نو ہجار پانسو کیسی پہ گیارہ ہجار اور پانسو اسی پہ تیرہ ہجار لو کھول ہوگی بیٹھ میں اس کو ایک بار مٹاتا ہوں پورا تیرے لیے سات سو ایک نمبر پہ فرست بچہ ہے اور پانسو اسی نمبر پہ میرے یارو تیرہ ہجار دو سو اچھا سٹ بچہ ہے راؤنڈ فگر میں اس کو تیرہ ہجار کہلو پانسو اسی سے سات سو ایک نمبر کتنے ہوئے ایک سو ایکیس بولو ہائے نا ایک سو ایکیس مطر ایک سو ایکیس نمبر میں تیرہ ہجار پوری نیٹ بند ہوگی یہ رہے ہیلو بڑی ایک پیشن جب غلط ہوتا تو وہ نمبر پانچ کھاتا ہے پانچ کھاتا ہے یہ پانچ کھاتا ہے بھاگ بھوم ہے تو دوستو میرے ایک سامنے کیا آیا چوئی پنجو ایک سو بیس تو دوستو چوئیس کشن کا کھیل ہے سارا چوئیس کشن میں چار کا بھاگ سبجیکٹ بھائی جی تو چھے کشن کا کھیل ہے ایک سبجیکٹ میں چھے کشن آپ نے گڑھ بڑھ کر دیئے انڈیا ٹوپ سے بھار جا رہے ہیں سی دے ہیلو انڈیا ٹوپ سے بھار جا رہے ہیں اور یہ جی تھوڑی سی بات کو اور ڈنگسے کروں ڈیئر ایک اگلی ٹیبل نکالنا یہ ٹیبل دیکھو آپ یہ ٹیبل بہت خطبناک ہے دیکھو دوستو دوہزار انیس کی بات کریں سات سو ایک نمبر پہ ٹوپر ہے ٹھیک ہے ڈیئر اور پھر پانچ سو کی جو رینک آئی جاندے کلاس پانچ سو کی جو رینک ہے وہ چھ سو ساٹھ نمبر پہ یعنی اکتالیس نمبر میں پانچ سو بچے ہیں سات اولہ میرے دنگ سے میں انیس کی بات کر لاؤ سات سو ایک نمبر پہ ٹوپ ہے رک جاؤ ایک بار کول ہو جاؤ لو کول ہوگے آج ہوگا سات سو ایک نمبر پہ پسٹ رینک ہے کیوں بھولا جی چھ سو ساٹھ نمبر پہ پانچ سو رینک اب یہ پانچ سو کیا سپاس ہوتے ہیں ہم نے ہمارے بچوں آنکھ لے دکھا لیں اکتالیس نمبر پہ کتنے بچے آگئے پانچ سو لیکن دوستو پانچ سو سے ہجار تک کے بچے کیوں کس نمبر پہ آئے رہے دس نمبر پہ ہجار سے دو ہجار بچے کیوں کس نمبر پہ آئے رہے تیرہ نمبر پہ دو ہجار سے پانچ کس پہ آئے رہے کیوں تیس نمبر پہ اور پانچ ہجار سے آٹھ ہجار دوستو کیوں کس پہ آئے ہیں چوتیس نمبر پہ آئے ہیں مانا کہ آپ کو ٹوپ نہیں کرنا آپ کو اس امس بکانیر سے کام نکل جائے گا اس کا مدرہ آپ کی رینگ دو ہزار کے باہر آ سکتی ہے تو دو ہزار جس لڑکے کی دو ہزار رینگ ہیں اس کے چھس سو سینتیس نمبر ہیں جس کے دو ہزار رینگ کے چھس سینتیس نمبر ہیں اور پانس سو اسی نمبر اس کے ہیں جو کٹوپ پہ ہے چھس سو سینتیس بجھے پانس سو اسی گھٹاؤ دوستو یہ ماتر کتنے نمبر ہوتے ہیں ستاون ہے ستاون میں تو پانچ کا بھاگ دے گیارہ کشن میں تیری میڈیکل سلٹ جاتی ہے یہ میڈیکل یعنی جس لڑکے کے پانچ سو سیونٹی نائن نمبر ہیں وہ کچھ نہیں ہے اور جس کے چھت سو اٹیس نمبر ہیں وہ ایس ایم ایس میں ہے ایس ایم ایس بہت راجستان کی مثلا راجستان سٹیٹ کی بات کر رو پہلے وہ راجستان سٹیٹ کی سیسٹ کولیج میں ہے چھت سو چاریس نمبر ہیں یہ مان ہے یہ تو ماننا پڑھے تیرے کو چھت سو چاریس نمبر only 40 marks میں دیکھ یہاں سے یہاں 40 marks میں تو ایس ایم ایس سے بہار جا رہا ہے جنسیر بھائی ایس ایم ایس سے بہار ہو رہے ہیں 40 marks کتنے کشن پر ہوئے ہیں ایک کتنے نمبر کا او بھائی کشن چار نمبر کا یہ نگیٹیو ایک نمبر ہو لیتا ہو گئے ہیں پانس نمبر یعنی آٹھ کشن میں تو ایس ایم ایس سے اٹھ کے اور کسی کوچنگ ہو جائے گا واپس یہ آپ کو ہوں جائے پیمنٹ شیط ہوں جائے گا ہاں بھائی یہ کٹوپ جو بتائیں آپ کو میں نے یہ میں نے بتایا ہے سارے گورنمنٹ سیٹس کے بھائی یہ میں نے پیمنٹ سیٹس کو کہیں کام نہیں لیا کیونکہ پیسے والے معاملے کی باتیں گنا ہوا گئے کیوں بھائی ہم ان سیٹس کی بات کریں گے جو گورنمنٹ سیٹ پہ ایک واضح 33000 یا 33000 کی فیس پہ بشن ہوتے ہیں بولو ہایا نا کھالی کر رہا ہوں لو سمجھ لو لو پھر سمجھ لو اچھا ایک بات اور دیکھو دو ہزار سترہ میں توپر کے نمبر کتنے تھے چھ ستیان میں اٹھارہ میں کتے آئے چھ سو اکان میں انیس میں کتے آئے ساتھ سو ایک ہے بڑا فرق نہیں ہے اور دوستو آگے فرق نہیں ہے آپ دیکھ لو سترہ میں ہزار سے دو ہزار کی رینک ہے یہاں گیپ کتنے نمبر کا چودہ نمبر کا یہاں بھی گیپ کتنے نمبر کا چودہ نمبر کا یہاں گیپ کتنے نمبر کا دس نمبر کا دوستو ہزار سے دو ہزار سترہ نمبر کا گیپ ہے اٹھارہ نمبر تیرہ نمبر دو ہزار سے پانچ جار انتیس نمبر اٹھائیس نمبر تیس نمبر پانچ ہزار سے تیرہ ہزار آٹھ ہزار بچہ یا اکتائیس سلٹ گیا یا چاریس میں اور یہاں چوتیس میں ایک بات سننا رہے دو ہزار انیس میں یہ چوتیس نمبر میں دھان سننا رہے پانچ ہزار وڑے بچے کی رینک ہے چھت سو چودہ رک رک پانچ ہزار وڑے رینک کیا ہے چھت سو چودہ بڑیا رینک اور تیرہ ہزار رینک کس پہ ہے پانچ سو اسی دوستو کیول چودہ اور یہ پانچ سو اسی نمبر کتے ہوئے چوتیس چوتیس نمبر میں آٹھ ہزار بچہ ہے ہلو گارجنس یہ لگتا ہے آدمی کیا کہہ رہے گارجنس آپ بھی تھوڑا بھائی بچوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا پریسر مت لائے کرو چوتیس نمبر میں آٹھ ہزار بچہ تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں آکڑی کہہ رہے ہیں ہاں یہ لگ بک ڈیٹا آکڑی پیچھ ہو سکتا ہے کیوں میں تو میرے بچوں کے ریجرڈ سے دیکھے بنایا اس کو دھان سنو یار انیس کی بات نیٹسٹ بات کر لیتے ہیں چھس سو چودہ سکس پورٹین سے لے کے اور پانچ سو اسی تک نمبر آئے ہیں کتا گئے پوہ پولو جور سے بھائیہ چوتیس اور رینک کہاں سے کہاں پہنچ کی پانچ ہزار سے تیرہ ہزار تو ڈیئر اپنا بات کیا کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار رینک کتے نمبر پر سلٹ گئی رہے ہیں چوتیس پہ اور دوستو اس میں پانچ کا بھاگ دیں جو سات پنجوں پیٹیس سے سات کشن بھی نہیں ہے اور دو چار کشن تو آپ ایگزام میں ایسے مستیمی ڈلز کراتے ہو بھائی کہی تو سلی مسٹیک ہو گیا وہ اس کیا کرے مارو ٹاٹ موٹھا گی سلی مسٹیک ہو گیا یہ سلی مسٹیک ایسے برواد کرتا ہے پھر پھلے پڑھ رہا ہے سات نمبر سات کشن کیول پانچ ہزار کو کہاں پہنچا رہے ہیں تیرہ ہزار کے میں نہیں کہہ رہا ہوں سب ڈیٹا کہہ رہے ہیں اٹھارہ کی بات کر لے لے اٹھارہ میں پانچ سو پینسٹ تھے پانچ سو پچیس تھے یہاں چاریس نمبر میں آٹھ سا رینک آگئی وہاں اکتاریس نمبر آگئی کل ملا کے بات ہے کہ آٹھ ہے یہاں نو کشن کھیلے سات سے لے کے نو کشن کا نام نیٹ ہے اور ٹوپرز کی بات کرے تو ٹوپ رینک میں دوستو بہت پیار سے آتی ہے کیسے آتی ہے سنو جس پڑکے کی دو ہزار رینک ہے اس کے نمبر ہے چھسسو گیارہ آپ کو سا میری بات پھلی پڑ رہی ہے انیس میں بات کرلو چھسسو سینتیس انیس کی بات کرلو چھسسو سینتیس تمہارے بچے گیرے یہ ایکجیٹ دو جار نہیں ہے یہ انیس سو نبہ ہو سکتی ہے دو جار دس ہو سکتی ہے ہم نے ہماری بیٹروں آنکھ لے لی ہیں اور دوستو چھسسو پچاس نمبر پہ رینک ہے آپ کی ہزار پہ چھسسو سینتیس سے چھسسو پچاس پہ آئے بات کر تیرہ نمبر تیرہ نمبر دوستو آپ جانتے ہو کہ تین کسنا آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں تو پندرہ نمبر بڑھ جاتے ہیں آپ کے کیول تین نمبر آپ کو دو ہزار سے اٹھا کے ہزار میں لی آتے ہیں اور چھسسو پچاس سے چھسسو ساٹھ ماتر دس نمبر میں دوستو آپ کی رینک ہزار سے اٹھ کے دوستو پانچ سو تکا جاتی ہے اور ابھی آپ کو سوٹنا دوں میرے جگدیس کے بھی چھسسو چھنٹر نمبر تھے میرے آرین یادہو کے بھی چھس چھنٹر نمبر تھے لیکن جگدیس کی رینک ایک سو تیس ہے اور اس کی رینک دوستو ایک سو بیانیس ہے دونوں کے برابر نمبر تھے ایک پھر بھی رینک کا فرق ہو گیا چھنٹر نمبر تھے پھر آپ جانتے ہو بائلو جو بے شناتے ہیں دوگی تو میں اس چیز کو ایک بار مٹاتے ہوئے جو ساتھی اب جھوڑے ہیں میں شرابن سی ایل سی نیٹ کے بارے بات کرنے جانا فٹا فٹا جاتا ہوں میں ٹوالت کے بعد یہ ایکزام لگتی ہے پورے دیس میں ڈوکٹر بننے کے ایک ایکزام ہے 50% ٹوالت آتا ہے 50% ٹوالت آتا ہے پیپر دونوں میڈے میں آتا ہے دیس میں دوسرا کوئی ایکزام نیٹ کے علاوہ چاہے دیلی اینس ہو چاہے جپ میر ہو چاہے آپ کے ایف ایم سی پونے ہو سب کے ایک ایک ایکزام ہے کٹوپ ہر بار الگ الگ ہوتی ہے کٹوپ کیا کیا ہے آپ کو دیکھ پھر دکھاتا ہوں لوگ کٹوپ کٹوپ کیٹے بلاڑا یہ دوستو کٹوپ پڑھی سترہ کے اندر جنرل کی پانسو اٹھاون تھی اٹھارہ میں یہ پانس چھتیس ہو گئی اور انیس میں پانسو اسی ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا دوستو اسے بڑا فرق نہیں پڑھنے والا رینگ ربوس نہیں رہتی ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے اگلا سٹائر نکالے بیٹا یہ سب سے پہلی چیز بھی ایک پرشن کیا اب آپ کو پتا دوستو ایک پرشن گڑت ہوتا ہے تب تو آپ کے پانس نمبر جاتے ہیں ایک نمبر سے کہاں سے کام کھیل بگڑ جاتا ہے پانس نمبر کا سین پھر سمجھاؤو لو آپ کو میں دوستو یہ چھت سو پندرہ ہے چھت سو پچپن سے چھت سو پینتائیس نمبر کسی بچے کیا ہے سمجھو لو ایک پھر سے بات کرتے ہیں دوارہ سے بات کرتے ہیں ایک لڑکہ چھت سو پچپن کے سکورت تھا اس کی رینگ تھی دوستو سات سو چھے کے آس پاس اور ایک لڑکہ کے چھت سو پینتائیس نمبر آئے اس کی رینگ ہے بارہ سو تریپن بولو ہایا نا اب انہوں پانے پلانے نمبر کو چھت سو پچپن نمبر پہ رینگ ہے سات سو چھے چھت سو پینتائیس پہ رینگ ہے بارہ سو تریپن ہے دوستو دس نمبر میں بات کر دس نمبر میں آپ دیکھو آلماسٹ پانسو سینتائیس بچے ہیں پانسو سینتائیس بچے ہیں کتے نمبر ہو گیا دس نمبر میں تو ایک نمبر پہ دوستو راؤنڈ فگر کتے نمبر بچے ہو گیا رہے بچاس بچے ہو گیا اور نیچ سے لاسٹ میں چلیں تو لاسٹ میں آپ دیکھتے ہو دوستو لاسٹ آپ دیکھتے ہو تو پانسو پچانمے سے آپ پانسو پچانمے سے چھت سو پانس سے آتے ہو پانسو پچانمے میں یہاں دس نمبر کم کرتے ہو تو 6810 سے 9131 ہے 2321 بچہ دوستو 2321 کو 2300 مان لو 2320 کو بھاگ دے دو ایک نمبر پہ 230 بچے ہیں دانچوں میں اس کلاس کا 605 پہ رینک ہے 6800 595 پہ رینک ہے 9100 دوستو آپ دیکھو 10 نمبر یا 230 بچے آگئی 2300 بچے آگئی 2300 بچے کا مطلب ہے ایک نمبر پہ 230 بچے بھائی صاحب کیا کہوگے اس نے بچوں اگزام میں سلی مسٹیک نہیں کرنے کلیر یہ ہے اس کا اینالیسس اب اپنے بات کریں رازستان کے سراؤنڈنگ سٹیٹس کی تو جو کٹوپ رازستان کی ہے اس سے 10 سے 15 نمبر آپ کا مان لو پنجاب کی اتنی حریانہ کی اتنی اتر پردیش کی ہے اتنی بیہار کی ہے گزرات کا بہت کم کٹوپ رہتا ہے کہ وہاں بھی ٹرینڈ نہیں نیٹ کا وہاں الگ ٹرینڈ چل رہا تھا لیکن جو جس طرح کے بچے میرے جڑے ہوئے ہیں یوٹی کے بچے جڑے ہوئے ہیں بیہار کے جڑے ہوئے ہیں دہلی کے بارے بڑا کنفیجن دہلی میں کیا دہلی کوٹے کے سیٹس پہ کافی کم کٹوپ رہتا ہے اور دہلی کا کٹوپ رہتا ہے کس بچے کوٹا ملتا ہے کس کو نہیں ملتا تو کوئی دہلی سٹیٹ کا بکٹی تو اپنے وہاں کی لوکل بوڈی سے کنفرم کر لے کہ دہلی کا سٹیٹ کوٹا کس کو ملتا ہے کونسٹنگ دوستو دو پرکار سے ہوتی ہے ایٹی فائی پرسنٹ سٹیٹ بھرتا ہے پندرہ پرسنٹ اول انڈیا کوٹے سے بری جاتی ہے سیٹس کتنی رازتان میں آؤ بات کر لیتے ہیں آجو بھئیہ سیٹس کی بات کر لے تو رازتان میں جو سیٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں بھائی آجو بھئیہ یہ دیکھو ڈیر یہ رازتان میں سیٹ ہے ازی میرے ایک سو اٹھا ہم آپ کو دکھا رہا ہوں دو ہزار امیس کے فائل نہیں چاہو چلتے جاؤ چلتے جاؤ پندرہ سو اکسٹ سیٹ ہے جاندے کلاس پندرہ سو اکسٹ سیٹ ہے اوپر لے بیٹا پندرہ سو اکسٹ سیٹ ہے گورنمنٹ کو لیجز اوپر لو پھر ہے گورنمنٹ پیمنٹ اوپر لے دو سو بارہ آگے چلو پرائیویٹ کولیج گورنمنٹ سیٹ ایم بی بی ایس ایک ہزار بان میں پھر اس کے بعد دوستو بی ڈی ایس آپ اوپرہ جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اس طرح دوستو ٹوٹل بی ڈی ایس کی سیٹ تیرہ سو پچھاسی پرائیویٹ گورنمنٹ ایم بی ایس کی تکھانا اور ایم بی بی ایس کی دوستو ٹوٹل سیٹ ہے ای بی سیٹ جوڑ کیا ناکہ چلتے اے اوپر لے بی سی ڈی اوپر لے ای گورنمنٹ ایم بی ایس کے اوپر ہے تیرہ بچیس سو سیتالیس لیکن مول سیٹ کون سیٹ پتا ہوں آپ مول سیٹ دوستو یہ ہے مول سیٹ آپ کے پاس اتنی ہے اوپر لو مول سیٹ بی ایس کیسے دور کر دے اس کو ایک بار ازمیر میں 158 بکانے یہ وہ سیٹ ہے جو سٹیٹ پتا بھرتا بھئی الو اب آپ تو سا بکانے دائی سیٹ سیٹ دائی سو ہی ہیں یہ کان سے بھی جا رہی ہیں سٹیٹ پتے سے پندر اپسین تو اندوستان کو بچا سکتا ہے ازمیر 158 بکانے یہ میں میری طرف سے بتا رہا ہوں بھئی یہ سائیڈ پہ پڑا ہے جو ریو ایس کی سائیڈ ہے میڈیکل سائیڈ ہے وہاں سے لیہا ہم نے بکانے دوستو آٹھ جیپور دوستو آٹھ جوتپور دوستو آٹھ کوٹا 193 ادھے پور 159 اوپر لے بھئی ریو ایس 52 جالاوار 70 گیتانجلی دس بھلوارا 52 چورو 55 ڈنگرپور 50 بھرتپور 50 پالی 52 35 ملا کے دوستو 15 اوپر اس کے بعد پیمنٹ پیمنٹ نامی اچھا لگتا پتہ پیمنٹ کیا ہوتا پیس دکھاؤں پیمنٹ کیا ہوتی سن کیا ہوتی پیمنٹ کیا ہوتا کہنا بہت آسان پیمنٹ دیکھ کیا ہوتا دکھاؤں دیر گو میں یہ پیس ٹکس کولیج بھئی آج یہ ہے دوستو پیمنٹ دان سننا یہ دی آپ ازمیر کولیج میں کتا بڑا گیا ازمیر کولیج میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے گورنمنٹ سیٹ پہ تو سیٹ پیس آپ کے مارکر 36 اور 850 سوپ ہے آپ کا ازمیر میں یا وکانیر میں یا دور کنیگور ازمیر میں تو پیس آپ کی مارکر 36 زار روپے اور سیس پیس 33 زار روپے اوپر چل جہلا وار میں آپ دیکھو جہلا وار میں تیرا ایڈمیشن ہوتا گورنمنٹ سیٹ پہ تو پیس تیرہ ہاتھ روپے اور تیرا ہوتا پیمنٹ سیٹ پہ اکائی دھائی سیکڑہ ہزار دستان لاکھ سات لاکھ بیس زار روپے اوپر چل اور اوپر چل اب دوستو آپ کو ملتا پرائیویٹ کولیج تو جو تیس آپ کی بات تیس زار تھی وہ بڑھ سترہ لاکھ ہو جاتی ہے یہ ہے اور اینرے کوٹے پہ جاؤ دور کرنا اگوار دور کرنا کئی اینرے کوٹے ایک طرف فیس تیس ہجار چار سال کولیج رہو گے میں کرتا پرمند خرچہ کر رہے پندرہ ہجار روپے کا پندرہ کو پارہ سی گونا کرو مرکہ دو لاکھ پرمند خرچہ کر رہے دو لاکھ پونہ کر دو پانچ سال سال دس لاکھ خرچہ ہوا اور ڈیڑھ لاکھ پانچ سو سی نمبر آگے تو فیس تیس چھتی زار روپے اور پھر پانچ سو چالیس آگے پانچ سو پیس آگے تو پھر بھائی کی پتہ ہی نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ ہے دوستو میڈیکل کا ایک لبست کٹ آف یہ ڈیٹا سارے ہم نے گورنمنٹ کی اثرائز لیو سائیڈ سے یعنی ڈوکٹر بننا اب جو گاؤں کا سہر کا سمپل نوکری کرتا ہو ڈوکٹر بنانا مشکل نہیں چالیس زار روپے تو آپ کی پیس لگے گی ساب اور اپنا جرورت مند ہیں اپنا بچے بچے بہت مہنگی نہیں ہے ہسٹر میں بچے سے بولتے ہیں آٹھ دس زار روپے میں کیوں بھئی آٹھ دس زار روپے مہارا کھرت نے آرام دکھ لاکھ روپے میں بکانی رکھ لڑکا جے پور بھی تو مہنگا ہے بکانی لڑکے جو تھوڑے سے بچے ہوتے نا وہ کہتے ہیں بچے ایک لاکھ روپے مہارا کام نکال لیتے ہیں تو سوال روپے آپ کا ڈوکٹر بن جائے گا مٹ بچے 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 پیزا برگر کھا پاٹیا کر گنا کر تا بڑی بات یہ ہے بہوستہ اب ایک بار بات کو سماریز کر دوں اب ایک بار تھوڑا بنے رہے کچھ چیزیں اور ایمپورٹنٹ نیٹ ڈوکٹر بنے ایک ایک عزام اچھا ایک بات اور سنو سائد جہاں پہ میرے کوئی جہان آج ہو چاہے سب نیٹ کے تھوڑی ہوتی بسے عزام ہے ایمپورٹنٹ سب ایفیم سی پونے بسی سے اور اس بار دوستو ایمس بھی آپ کو پتا نیٹ کے تھوڑ جا رہا ہے تو اس بار تھوڑا سا کانسلنگ میں اور دکت رہے اتھر بھتل رہے گی دیس میں کسی بھی کولی جیسے ایس 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 سی دھائی سو ہیں پندرہ پرسنٹ سی بڑھے اور ایٹی پرسنٹ سی بڑھے سٹیٹ کوٹ آئی یہ دونوں کانسلنگ الگ ہوتی ہے بولو آیا نا عمر کا بتا دیا میں جس سال آپ کو نیٹ کا اگزام دینا ہے سترہ مائنس کر دو تو آپ کا دو ہزار چار آگیا اکتیس دسمبر بھی کیوں نہ نکھا ہوا ہو جس سال آپ کو نیٹ کا اگزام دینا ہے سی انٹی مائنس کر دو وہ سال کے اکتیس دسمبر لگا دو آپ اگزام دی سکتے ہو ncrt کا سلیو اگزام ہوتا ہے 45 physics 45 chemistry 90 bio سے آتے ہیں ایک question 4 number کا ہوتا ہے 720 exam ہوتی ہے اگر دیکھو کی value ہے ایک question کی پھر سے دکھا دو کی value ہے ایک question کی تو ابھی آپ کو دکھا دیا میں نے dear کی آپ دیکھو کہ last year 605 number پہ جو بچہ ہے اس کی rank 6000 ہے 555 بچے کے rank 9000 ہے تو دیکھا جائے تو 2321 بچہ ہو گیا 9131 minus 6810 یہ 2321 بچے ہو گئے 2321 بچے ایک بار data پھر بتا دوں سن last year جس بچے کے 605 نمبر ہے اس کی rank 6810 جس کے 555 نمبر ہے اس کی rank 9131 اس میں بچے آگے 2321 2320 کا بہات دے لو لگ بگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 230 بچہ ایک نمبر پہ ہے ایک نمبر پہ 230 بچہ ہے کچھ غلط نہیں کر رہا اور ایک پرسن ہوتا ہے پانس نمبر کا تو آپ 230 کو 5 سے گنا کر دو یا ایک پیشن گلت ہونے پہ پانس کا ہوتا باقی چار کا ہوتا پانس کیا بولتا ہوں تو دوستو پانس گلت ہونے پانس گئے نا بھائی تو 230 کو پانس سے گنا کر 1100 بچہ جمپ کرتا ایک پیشن بکانیر میں ڈائی سو سیٹ ہے تو ایک نمبر کا مطلب 230 کی رینج جمپ کر گی پوری پولیج جمپ سیدھا آدمی کوٹا سے دو پر جاتا ہے جو جان جاتا ہے ازمیر سے بکانیر جاتا ہے سمیر سن دیکھو آپ پر یہ دی سیٹ میٹرس نکالا دوارہ سیٹ کتنی کتنی ہے ایک بار پھر دیکھ نا سیٹ میٹرس نکالا آپ اوپر لو دیکھو دوست اوپر لو اوپر لیں بھائی آپ دور کرو تھوڑا سا دور کریں یہ پورا دیکھنا سی میرے کو آپ دیکھو دوست بیلو وادہ سے لے کے با میرے تک بیلو چورو ڈنگرپور بھرتپور پالی بھائی بھائی یہ کتنی ہے رہے پانچ ایک دو تین چار پانچ پچیس دو سو پچیس دو سو پچاس دو سو پچاس یہ تین سو سیٹ ہیں دیکھو دوست سلو بیلو بھائی بھائی پالی بھائی مرے تک تین سو سیٹ ہیں ایک اور ایک کس طرح پہ کتنا بچا بیٹا ہے راؤن فگر میں گیارہ سو ایک پرسل صحیح ہوتا نا تو جمپ لگاتا یہاں سے سیدھا پہنچ جائے جو پریل ہے یا کوٹا پکا پہنچ جائے گا سیدھا پہنچ سیدھا بار بار میرے سے کوٹا میں نہیں کہہ رہے ہیں اس لئے ایک ایک سنلی مسٹیک نہیں کرنی ہے ایک 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 بے کوفیان نہیں کرنی کسی کی مد پہ بولو ہاں یا کوئی پرسل آیا سامنے سے کسی کا جو دیتے ہیں پرسل تو اپن بگوان کی جیس تیچر ہیں تو اتنا سب بول دیتے اگلا کیا سننا چاہتا باشی اسی بات ہے اب ایمز کی کٹوپ کی بات کریں تو ایمز کا کٹوپ یہ اس بار کوئی دکت نہیں ہے اوپر کی ایمز کے بچے برہنگے ایمز میں پچاس سیٹ ہیں انڈیا میں تو نیٹ کے پہلے پچاس بچے ایمز جائیں گے اس بار ایمز ڈلی اس کے بعد کوئی جوت پور جائے گا کوئی رائی پور جائے گا آگے پھر ڈپینڈ کرتا ایمز چوج کرے انڈیا کی ڈپ کولیج کے نام جو میری ریک چاہتا ہوں میرے پچاس فیڈ بیک دیتے سب سے پہلے چوائیس ایمز ڈلی پھر بوئیز کی چوائیس پونے جیپ میں ہوئی گا کہنے کی بات ہی نہیں ہے راستان کا پہلا بچہ ہمارا سیمز کو پرفر کرتا ہے اور ہریانہ میں رو تک پیجے رو تک کو پرفر کرتے ہیں ایو پی میں چاہی کجن کجن کو بچے لائی کرتے ایسے اپنے سٹیٹ میں دیلی میں جیسے یونیسٹری کو بھی لائی کرتے یونیسٹی سائنس وڑی کو بھی ایک سپر گن ہسپیٹ آل جو ہے یہ سب دوستو آپ کا سیٹ ہے تو میں تو جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہے ایک بار نمبر پہ دھائیسو دھائیسو بچے دو اوپر نو ڈاؤوٹ دوستو تھوڑی کم ہو جاتی ہے اوپر آپ دیکھو چھہ سو چھہ سٹ نمبر پہ تین ستائیس رینک ہے وہ چھہ سو پسپن نمبر پہ سات سو چھ رینک ہے دوستو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو نو نمبر میں یہاں بھی دوستو بچے کتنے آگے رہے تین سو بچے ہیں ہلو ہلو یہاں بھی نو نمبر کتنے بچے ہیں رہے تین سو بچے ہیں بھائی گلتی بچوں کی نہیں ہے رہے اچھا کمپوٹیشن ہے تو کیا کریں کیسے فائٹ تے کمپوٹیشن کو دوستو اب اس کی تیاری کا پروسیج کیا سنو بہت سے دو دس بچہ پر ہی فاؤنڈیشن کریں تین کے بعد آپ ہیں تو فاؤنڈیشن میں کریں کیونکہ دوستو مجھے جہاں تک یاد ہے پچھلے دس بارہ سال میں اس نیٹ کو ٹوپر 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 میں نہیں سنا یہ میرے انمہو کا ہے سکتا کبھی کیا ہوں جلٹ کیا دیا میں ساری جلٹ کی بات نہیں کروں گا ساری جلٹ تو آپ جانتے ہو کہ آپ کی سینس نے کیا کہ دیا وہ سرائیڈ کھول ایک بار وہ یہاں لوگ کھول اپنے دیکھو دوستو اگلا پیج نگل یہ دیکھو ٹوٹل سکسٹی سیومن لڑکا دور کھڑ برمایہ جس میں گیارہ بچہ بارمی کے ساتھ ہے اور تیس بچہ فریشر ہے میڈیکل میں دوستو ایک بڑی بات ہے فریشر میڈیکل بارمی کے بعد جس لڑکے کا پہلے سیلیکشن ہوتا اس کو فریشر کہتے ہیں پھر دو یا تین سال میں سیلیکشن اس دروپر کہتے فریشر بچے کا سیلیکشن بارمی کے ساتھ بلے بلے ہے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن ایک سال ڈروپ کر کے بھی کسی بچے کا سیلیکشن کروائے جائیں بڑا چیوی مینٹ ہے تو آپ دیکھیں دو دوستو ویجیتہ ویٹو والت ورسا ویٹو والت رواندی ریپیٹر پھریشر پنکی ریپیٹر اکھیل سرما فریشر اریمند ویٹو والت سنگم ویٹو والت یہ ریزیلٹ کی کوالیٹی دوستو ہماری ریزیلٹ کی کوالیٹی آپ کے سام اوپر اور لیں اور اوپر لیں تو آپ آگے دیکھیں سونم ویٹو والت ریوید دیا فریشر دیویندر ویٹو والت سوانگی ویٹو والت اور اوپر لیں اور اوپر لیں راہول سینی فریشر کشنگو پال فریشر جوتی فریشر دوستو فریشر اور ویٹو والت کی لائن لگی ہوئی ہے یہ آپ کی سیلسی دیا ہے اب پچھلے تین سال کی بات کروں نکالنا سترہ اٹھارہ انیس کی بات آپ سے قروم ہے تو آپ ایک پورا ٹیبل تیار کی میں پچھلے تین سال میں دوستو آپ کے اپنے سیلسی نے ٹوٹل ایک سو بیس بچہ پہلے دو ہجار میں دیا ہے دیکھو دیکھو ایک سو بیس یہ سیلسی میں بات کر رہا ہوں پہلے دو ہجار کی رینگ کی کوئی بات نہیں کسی کٹیگری کی بات نہیں کر رہا نہ جنرل نہ او بی سی نہ ایس سی ایس ہندوستان کے دو ہجار میں آپ کے اپنے سی ایل سی نے ایک سو بیس بچے دیئے دوستو اپنے سی ایک سو بیس بچے دیئے اٹھارہ بچے باری میں کے ساتھ چوتیس فریشر ہیں اور سکس بچے ڈروپر دونوں آتا ہے فریسر بھی آتا ہے ویٹ 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 آتا ہے اور دوستو ڈروپر بھی آتا ہے اور میں اس پہ بات فاؤنڈیشن کے ساتھ اور سکول لنگ کے ساتھ تو آپ اس کو نکالیں اس کو ایک بار فاؤنڈیشن کرنا کماند میں پچاس بٹے ایک سو بیس کہہ سکتا ہوں جو بچہ ہمارے فاؤنڈیشن سے ہے جو بچہ ہمارے پاس ٹین پاس کر کے الیون ٹور آ گیا تھا تو یہ اس نیٹ کے بارے میں پوری کانے تھی اور کوئی بات فاؤنگار جی رہ گئی ہو سائل سر تو دوستو یہ ساری لگاتار ہمارا بچہ ٹوپ کرتا ہے میں بات کروں پسلے تین سال میں کولیج ہوئی جی تو ہمارا بچہ کس کتا بچہ گیا آپ کھولیں اس کو کس کس کھولیج ہوئی کریں فٹا فٹ شاندہ دکھاتا ہوں بھی آپ بات کر لیں دوستو یہ سارے بچے ایمز کے ہیں یہ سارے بچے آپ کے سامنے اوپر کریں ایمز کے ہیں اوپر لیں ایمز کے ہیں اس کے بعد اوپر لیں آگے چلیں یہ ایک بات پلس کھن دکھانا میرے کو یہ ایم یو بی جی ایم سی کلکتا جی ایم سی اب آپ دیکھیں لیڈی ہارڈنگ میں دکھا بچے ہماری لیڈی ہارڈنگ میں کتی بچے ہماری ایک دو تین چار پانچ سات بیٹ یہاں مہتر تین سال میں مغراد بات کریں ایک دو تین چار چار نڑکی ہمارے پس مہتر ہر سال مہتر آجاز میں لیڈی ہارڈنگ بچے جا رہا ہے اور یہ بات تو پہلے دو ہزار رینگ کے ثور ہو رہا ہے اس میں وہ بچہ سامل نہیں ہوا جو کیٹیگری کے مہتر سے ریڈی ہارڈنگ گیا ہوگا وہ بچے جیزا ہیں ہندوستان کی اوورال دو ہزار کی رینگ کو کنسیڈر کرتے ہوئی تو یہ آپ کی سیل سے یہ ہستا ہے اب دوستو آپ جانتے سال لوگ ڈاؤن کے کارن ابھی دو ہزار بیس کے بچے تیاری کر رہے ہیں تو دوستو گھروں میں آن لائن تیاری کر رہے ہیں آپ کے اپنے سیل ہمارا پریفارن کی بات کریں گے اور سیل سی کیمپس یہ ہمارا سی کیمپس ہے یہ ہمارا خوبصورت کیمپس ہے اوپر لیں یہ ہمارا بڑا خوبصورت کیمپس سیل سی کا آپ یہ دیکھیں ایک ہمارا کیمپس ہے یہ بلکل ہمارا سٹیج ہے جہاں دوستو ڈیلی شام کلاس روم ہے یہ نمرتا بیٹھی ہے یہ جوتی بیٹھی ہے یہ خارول بیٹھی ہے یہ ہمارا ایفیم سی 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 بیٹھا ہے یہ سارے بچے ہو بیٹھے دوستو جو کہیں نا آج اچھی پڑ رہے ہیں یہ ہمارا کلاس روم ہے سی 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 ہماری ڈاؤٹ کاؤنٹر ہے تیچر بیٹھا ہوا ہے ڈاکی کھڑے ڈاؤٹ کچھ سکتے ہیں ڈاؤٹ کہنے کی بات نہیں یہ فٹو سی کرنے میں بنائی جاتی ہے لیکن سپیس ہے ڈاؤٹ کاؤنٹر کا پروسج ہے آگے چلیں دوستو یہ ہمارا مول کرمس کرمس سکوڑر شیف ہے دیکھیں کیسے سکوڑر شیف کیسے دیکھیں بھئی دکھانا سکوڑر شیف بڑی کرنا دیکھو جیسے ہمارا کسی بچے 96% آتے ہیں پروسج آتے آپ کے 95% آتے ہیں 14400 روپے 94% آتے ہیں 24000 روپے 93% آتے 93% آتے آپ کے 36000 33600 فیس 92% آتے 94000 فیس ہے آپ کے دوستو 90% آتے ہیں تو ہمارے آمات 62000 400 روپے اس کے بعد بھی دوستو جرود مند بچہ ہو لیڈی بچہ ہو تو آپ کی سہنستہ اس کے لئے کبھی منع نہیں کرتی ہے آپ جھوٹ سکتے ہیں سی انسی سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا CLC سیکر کی سب سے پرانی ستاپی اور آن لائن میں سب سے ایڈوانس انسٹیوٹ ہو گیا آن لائن کا پرفیکشن کے ساتھ آپ کی سہنستہ کام کر رہی ہے تو ہر تھرس دیکھو آپ کے اپنے سہنستہ آن لائن نئے بے سٹارٹ کر رہی ہے چاہے کلاس آن لائن میں وہ بہاو نہیں آسکتا پڑھ سکتے بات الگ پھلنگ جو ہے بچہ اٹھتا ہوسکلہ میں تیار ہوتا ہے دوست کے کونے مارتا ہے کسی آر میں بیٹھوں گا تو دھر بیٹے گا پھر وہ بنگ مار کے واشروم جاتا ہے پھر واپس دوڑ کے پھر بوٹل پیتا اور چپ چاپ چھیڑتا رہے ٹیچر کے پڑھانے پہلکے کسی کمنٹس کرتے وہ سب کلاس کم آیا تو تو آئی میں کئی بار بات کرتا ہوں کچھ بچے کچھ ٹیچر کی میمکری کرتے ہیں نکل کرتے ہیں کئی ٹیچر ایریٹیٹ ہو جی بھول آدمی میمکری امیسا سپر سٹار کی جاتی ہے لوگ امیت آپ کیا آج امیت آپ کیا آج بھائی آپ کی میمکری کر رہا ہے تو امیت آپ بچے سنجھ ٹھیک بھائی کوئی آدمی آپ کو کوپی کر رہا کوپی کبھی کسی کو نہیں کرتا پھلی کوپی ہمیسا سپر کو کی جاتی ہے تو دوستو کوپی ہمیسا بڑی آدمی کی جاتی ہے یہ کچھ بات ہے تھی اس کے بعد ایک دوستو آپ جانتے سب جگہ سہنستہ نے آئی ٹی کے بات سائل سر کریں گے پری فاؤنڈیشن کی بات بھی کرنا چاہیں پری فاؤنڈیشن بھی سہنستہ پری فاؤنڈیشن کے ساتھ بات کریں پری فاؤنڈیشن میں اوکی اب دوستو ٹاپ رینکس کی بات کریں تو ایک پیس 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 دیکھو دوستو اس سال او بی سی کا ہمارا سٹیٹ فریشر جنرل ای 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 سی سی اس سال دو جار انیس میں کل چھے کٹیگری ہوتے ہیں بارہ ٹوپ رو ہوتے ہیں بارہ میں سے پانچ آپ کی سی سن دی ہیں پر پانچ بچ فریشر ہیں اوپر اوپر ایس کو اٹھارہ مائیں تو ایس تی کا بچہ ہمارا اور آل بچہ ہمارا سٹی گرز ہماری سترہ میں دوستو ہماری سومر بیٹری بی ٹول کیا تھا اور ایک بات دھان چاہوں گا میں لاس پی نکالو اس کا لاس پی نکالو دوستو بہت بار لوگ کہتے ہیں صاحب فاؤنڈیشن میں پرسنٹیج گیر جاتے ہیں 2019 کی بات کر لو یہ سنگم سرما رینگ آئی سات سو سٹ سٹ پرسنٹ آئے نائن ٹی فور بین دوستو نائن ٹی پرسنٹ ارمین کڑوا سنگم سات سو انسٹ نائن ٹی پرسنٹ اندوراگ رینگ ست سو پی چھتر مارک نائن ٹی سک پرسنٹ سو نم رینگ سات سو تیتر نائن ٹی ون پرسنٹ ایک بچہ 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 سارے بچہ بچہ نائن ٹی پرسنٹ پلیج یہ آپ پینک نہیں ہو دوستو میں یہاں ایک بات بہت کنفیڈنس سے کہتا ہوں 22 مارس سے لے آج 14 جون تک یہ سامنے کھڑا سکش ڈیلی فیس بوک پر لائیو آکے اپنے بچوں سے بات کرتا ہے ہندوستان کا ایک بچوں سے 90 بات کر رہا ہے میرا بچوں کے وات سپ بنے ہوئے ہیں سائد میں نہیں مانتا کسی جون بات نہیں کرتا وہ تو ایک میں مانتا ہوں اس کے آلگ ہے ہم تو وات سپ گروپ روڈ نمبر نون نیٹی آئی ٹی اور اپنا وات سپ نمبر جو آپ کو ایڈ کرنا ہے وہ دوستو آپ لکھ کے میرے خود کے نمبر پہ ڈبل نائن ڈی 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 گروپ میں کیا ہوتا ہے ڈی 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 مونتا ہے جلاوار سے ازی میرے ازی ازی آگے لگا ازی ازی چینگ ازی کی بات کرو ایک چھتیس سار فیس اور ایک طرف پندرہ لاکھ فیس ایک طرف پندرہ لاکھ ایک سال کی فیس اور ایک طرف دارہ بارہ لاکھ روپے پورے چار سال کا خرچہ سوچ بارہ لاکھیں ڈگری کلاس تو وہی ہے پڑھنا دوسری کلاس میں کس کا کھیل ہے مارکس کا کس کا کھیل ہے نیٹ کا بولو جی سوا 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 کریں تو دوستو سوا سوا کیوں گے لے جاؤں آج فینکس دینا چاہوں گا ابھی بھی 423 لوگ دوست ڈڈے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ نئی ٹاسک نئی بات پر کوئی پلاننگ کی جائے تو لوگ اس کو اچھا لگتا ہے اور دوستو آپ کے سامنے ہے سیسٹمیٹک پینل پر لائیو کیا جا رہا ہے یہ اپڈیشن ہوتا ہے یہ سی ایل سی ہے سی پرانی ہے نہیں سی ایل سی پڈیٹ ہے دوستو پرانے کو بہت سر سر سال کا پردس کا پڑا ہندری ہے یہ دھوڑے کہ جوانی بنے گا سارس کے بعد گاہ میں تو آدمی کھاٹ پکڑ لیتا ہے لوگر آج بھی کام کرتا ہے باپ ہی چاہتا ہوں لوگرہ بولنا ایجے مائت بول داؤں یہاں لوگرے سے میرا بھاوہ اپنے مائت آپ ایڈمیشن لے آن لائن اس کا ایک پروسیس ہے باقاعدہ سی ایل سی لائیو ڈوٹ نماری ویو سائٹ ہوں آپ وہاں جائیں لوگر ہو اور آپ دوستو ایڈمیشن پرگیدہ پوری کر کے ہر تھرسٹے کو آپ کے سی ایل سی پری فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ٹارگیٹ آئی ٹی میڈیکل ہندی میڈیو سب کے پیش سٹارٹ کرتی ہے آپ ہر تھرسٹے کو آج اٹھارہ گو بیش سٹارٹ ہو رہا ہے پھر پچیس گو بیش سٹارٹ ہو رہا ہے پھر بیش دو جلائے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی اس لائیو کو کوئی ٹینتھ راستان بورڈ کے بچے دیکھ رہے ہوں ٹوالتھ راستان بورڈ کے بچے دیکھ رہے ہوں تو ٹوالتھ میٹ کا یہ پیپر باقی ہے دوستو آپ کے دس ویڈیو ہم نے ڈال رکھے ہیں بورڈ کے لیے کبیم لائیو ڈال رکھے ہیں کل سائل طرف سے بات کریں گے جے اور مینس اور ایڈوانس کے بارے میں میرا بیٹا سائل ہے وہ آئی ٹی ونگ دیکھتا پوری وہ آئی ٹی کے بارے خود آئی ٹی پاس آؤٹ ہے خود نے اس تاریخ کی ہے تو اس کو پورا دولیج کا ہے وہ آپ سے بات کرے گا میں میری بات آپ کو سمجھانے میں سفل رہا ایسا میرا ماننا ہے دوستو ایک بات پھر کرنا چاہوں گا جو بھی نیٹ دو ہزار آج کے نیٹ کی بات کروں گا جو بھی نیٹ دو ہزار بیس کے پلئر ہیں بیٹا جی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار انیس تک کے پریوز پیپر کے ویڈیو سولیشن سی ایل سی سیکر کے یوٹیوب چنل پڑے ہیں فیجکس پنچ کے نام پہ بیس ٹوپک ہیں چودہ ٹوپک سی ایل سی سیکر پہ افروڈ کر دی ہے ہم نے بائیو کیم ڈی ٹی ایس کا سولیشن ویڈیو سولیشن دو ہزار بیس کا پڑا ہے ایل سی پر ٹھیک ہے ڈیر تو یہ سب باتیں تھی جو مجھے آپ سے کرنے تھی اس کے علاوہ کوئی پرشن ہو تو بول دو تاکہ ہم پھر بات کو سواپیوں لے کے جاؤں گا لائیو کا ٹائم سن لو بھئی لائیو کا ٹائم منگل بدوار سے سات بجے کیا جا رہا ہے لائیو کا ٹائم بدوار سے سات بجے ہوگا ساڑھے چھے ٹائم میں ہم نے دوستو بائیس مارک کیا تھا اب تین منہ بعد بوسم چینج ہو گیا دن بڑے ہو گئے زیادہ اگلے بدوار کو بدوار سے لائیو کا ٹائم سات بجے ہو جائے گا اور کوئی بات اور کوئی چیز دماغ مائی ہو یہ سب ہو گیا تو یہ آپ کے اپنے سی ایل سی آپ کو سی ایل سی کا ریجلٹ دکھا دیا آپ کو روستائیں بتا دی آپ کو ٹیسٹ کے بارے بتا دیا آپ ڈیلٹس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اور دوستو آپ کو کسی میرے بچے کوئی پروبلم ہو تو میرا خود کا نمبر ہے ڈبل نائن ٹو ایٹ سیون ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ اس پر آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں آپ مجھے اس پر کوئل بھی کر سکتے ہیں بیٹا آپ نے پروبلم مجھے واتس اپ کر دو وہ سمجھا مٹانے میں میرا ٹیم سکشم ہے میرا منیجمنٹ اماندار ہے ہمیں مٹا رہے ہیں اور پچھلے نبی دن سے آلموسٹ میں لائیو اسی لئے آپ آ رہا ہوں کیونکہ کہیں کوئی پروبلم ہے نہیں ہم نے جو کمیٹمیٹ کیا ہوں پورا کر رہے ہیں تب ہی دوستو سوچل میڈیا کھلے پریٹ فرم پر آپ میرے اپنوں سے بات کرنے جا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو دوستو پینک نہیں ہوں ایک نمبر دو سو تیس بچے ایک پیشن ہزار بچے تو ایک پیشن بہت قیمتی ہو گیا اُلٹا بھی سُلٹا بھی گلت ہو جائے تو باہر کر دیتا ہے ٹھیک ہو جائے جمپ لگا دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آنکھوڑوں سے بات کیا آپ سے اور اگلے پانس دن کا شیدول پھر سے آپ کو دکھا دوں میں آپ خود دیکھ رہے ہیں دوستو اگلے شیدول دو ہمارا پانس دن کا ہے ہمارا لائیو کا اورا کل جے ہی کی بات ہوگی سوڑا جن کو ٹارگیٹ کورس کے بارے میں بات کریں گے سترہ کو فری فاؤنڈیشن کے اٹھارہ کو فاؤنڈیشن فری فاؤنڈیشن اندیس تاری کو سکولین کی بات کریں گے تو میں جاؤں گا جس کو جس میں ایٹویشن لینا ہے باقی بات کرتے ہیں موٹیویشن کی اور ایک دن دوستو ٹوٹلی کلچر پروگرام کریں گے اگلہ سندے سن لو اگلہ سندے کلچر پروگرام کے نام ہوگا اس میں کیوں گانے گائیں گے اگلہ سندے اکیس دون ہے اکیس دون کو ہنڈر پسند کلچر پروگرام آپ سامنے اس دیوانڈ رکھنا ہے کنی سے بھی گانے گائیں گے کل گانوں پروگرام رہے گا اور سنوار کو کسی سیلیویٹی کو اپنی سیلیویٹی کو جیسے پیس کل ہم نے دکھایا دینیشنی مہاراج کو ویسے کو سیلیویٹی کو بلائیں گے آپ کے پاس فیس بک سوشلی میڈیا ایک اور کہنا چاہوں گا آپ سیلیویٹی سیکر کے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فولو کریں اور سیلیویٹی سیکر کے یوٹیوب چینل کو بھی دوستو فولو کریں دوستو بہت بہت دنیا بات میں نے کوشش کی آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ایک پرشن کیا ہوتا ایک نمبر کیا ہوتا اچھا کریں بڑیہ کریں دینگیو جیسے سیلیویٹی